بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمائی نظر آنے لگے لڑکیاں تو دتلیوں کی ماند ہوتی ہیں اگر محبت اور قدر کرنے والوں کے ہاتھ لگیں تو رنگ بکھر جاتے ہیں بدقسمتی سے ناقدروں کے ہاتھ لگ جائیں تو ان کے رنگ مدھم پڑ جاتے ہیں وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہش ڈالتی ہے وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے اے انسان تو صبر کر صبر سے انسان وہ منزل دیکھ کر لیتا ہے جو اس نے کبھی گمانا کیا ہو تو پریشانی میں خدا کا شکر ادا کر اور صبر سے اپنی منزل کو حاصل کر یہ کہنا اور سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے کہ کسی کے سلے جانے سے ہمیں فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا ہے پتہ نہیں کیوں ہم بھول جاتے ہیں کہ جانے والی شخصیت زمین پر ایک ہی تھی اس کی جگہ کوئی دوسرا فٹ نہیں ہو سکتا وہ جگہ ہمیشہ خالی ہی رہتی ہے بے شک فرق نہیں پڑتا میکر خالہ تو باقی رہ جاتی ہے زندگی میں بھی اور دل میں بھی وہ شخص تو ہمیشہ رہتا ہے پاکیزہ محبت محبت کرنا غنا نہیں ہے محبت میں بہک جانا غنا ہے کہتے ہیں کہ محبت میں سب کچھ جائز ہے غلط کہتے ہیں محبت وہ جائز ہے جس میں پاکیزگی ہو یہ کہنا اور سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے کہ کسی کے زلزانے سے ہمیں فرق نہیں پڑتا فرق پڑتا ہے پتہ نہیں کیوں ہم بھول جاتے ہیں کہ جانے والی شخصیت زمین پر ایک ہی تھی اس کی جگہ کوئی دوسرا فٹ نہیں ہو سکتا وہ جگہ ہمیشہ خالی ہی رہتی ہے بے شک فرق نہیں پڑتا میکر خالہ تو باقی رہ جاتی ہے زندگی میں بھی اور دل میں بھی وہ شخص تو ہمیشہ رہتا ہے زندگی میں ایک بار محبت ضرور کرنی چاہیے تھا کہ آپ کو پتہ جل سکے کہ یہ کیوں نہیں کرنی چاہیے پاکیزہ محبت محبت کرنا غنا نہیں ہے محبت میں بہک جانا غنا ہے کہتے ہیں کہ محبت میں سب کچھ جائز ہے غلط کہتے ہیں محبت وہ جائز ہے جس میں پاکیزگی ہو پتہ ہے اللہ آپ کے دل میں کسی چیز کی اتنی چاہت کیوں پیدا کر دیتا ہے اور چاہ کے بھی دل سے کبھی نہ نکلے آپ بے بس ہونا شروع ہو جائیں ہر دعا ہر تحجد میں مانگنا شروع کر دیں اللہ مانگنے کی توفیق بہت کم لوگوں کو دیتا ہے بہت کم لوگوں میں تڑپ پیدا کرتا ہے سچی والی تڑپ اگر ایسا ہے تو بس مانگتے رہیے وہ نواز نہ چاہتا ہے وہ آپ کو دینا چاہتا ہے اس کو آپ کا مانگنا بہت پسند آ گیا ہے تو خود کو اس کے در سے دور نہ کریں مانگتے رہیں وہ مانگنے والوں کو عطا ضرور کرتا ہے